ممبئی حملے ممبئی حملے کی سازش رشنے میں آئیس آئی اور پاکستان کی سینہ نے مدد کی تھی ہیڈلی کے مطابق آئیس آئی کے عدھکاری میجر اقبال نے اس کی ملاقات پاکستانی آرمی کے لیفٹیننٹ کرنل سے کرائی تھی ہیڈلی کے مطابق آئیس آئی لشکر جیش محمد اور ہجبول مجاہددین کو آرثک اور سینک سمرتن دیتی ہے ہیڈلی نے یہ بھی کھلاسہ کیا کہ لشکر نے ممبئی میں تاج حملے میں رکشہ ویگیانکوں کی ایک بیٹھک کے دوران حملے کی سازش بھی رچی تھی ڈیویڈ ایڈلی نے یہ بات ساب بتا دی کہ آئیس آئی لشکر طویبہ کو ملیٹری سپورٹ کرتا ہے فائنانشل سپورٹ کرتا ہے اور مورل سپورٹ کرتا ہے اس لیے ہم نے کچھ چند لوگوں کے جو آئیس آئی کے لوگ ہیں ان کے نام پوچھے ان سے وہ بہت خوبی جانتا ہے یہ بھی بات اس نے آج کہے ہیڈلی نے آج اپنی گواہی میں کئی اور اہم کھلاسے کیے ہیں ہیڈلی نے ممبئی کے صدی ونائک مندر اور پولس ہیڈکوارٹر کی ریکی کی تھی ممبئی پر حملے کا پلان دسمبر دوہزار ساتھ میں منایا گیا تھا سازش لشکر کی بیٹھک کے دوران پیوکے کے مزفر آباد میں رچی گئی ہیڈلی سے آئیس آئی نے بھارتیہ سینہ کے جوانوں کو جاسوسی کے لیے تیار کرنے کو بھی کہا تھا ہیڈلی نے آئیس آئی اور لشکر طیبہ سے پیسے لینے سے انکار کیا برف کے رگستان یعنی سیاچن گلیشئر سے ہنومن تھپا کا بچنا ایک چمتکار جیسا ہے کیونکہ ہمس کھلن میں پھس کر ایک گھنٹے میں ہی انسان کی جان جا سکتی ہے لیکن ہنومن تھپا چھے دن تک پیتیس فیٹ برف کے نیچے رہنے کے بعد بھی جیویت ہیں پورا دیش ان کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے ہنومن تھپا ان ہزاروں سینکوں میں سے ایک ہیں جو ہمالے کی رکشہ کرنے کے لیے دن رات اپنی جان ہاتیلی پہ لے کر ہمالے کا سر جھکنے نہیں دیتے کیا ہنومن تھپا کا بچنا ایک چمتکار ہے سیاچن میں آئے برفیلے توفان میں زمیدوز ہونے کے بعد لانس نائک ہنومن تھپا کا بچنا کسی آشچرے سے کم نہیں ہے تین فروری کو ہوئے ہمس کھلن میں انیس مدراس ریجمنٹ کے دس سینک برف میں زندہ دب گئے تھے وقت بیٹنے کے ساتھ پوجیوں کے زندہ بچنے کی امید لگ بھا ختم ہو چکی تھی لیکن پھر ہوا ایسا کرشمہ جسے دیکھ کر اب ہر کوئی لانس نائک ہنومن تھپا کو سیاچن کا خنومان بھی کہے گا یہ جب ایفلانس آیا وہ جب سلپ کیا تو جس ایریا میں سلپ کیا گا اس کے چاروں کوئی گولا سا ہوگا سیاچن میں ٹنوں برف کے نیچے دبے سینکوں کو نکالنے کے لیے آمی نے ریسکیو آپریشن شروع کیا سپیشل ایکوپمنٹ آسنے فور ڈاکس کی مدد سے برف میں نیچے دبے سینکوں کی لوکیشن کا پتہ لگایا گیا الگ الگ جگہوں پر پچیس سے تیس فیٹ موٹی برف کی پرد کارٹ کر سینکوں کو بہاں نکالا گیا لیکن لانس نائک ہنومن تھپا کو زندہ پا کر سینکوں کو زندہ دیکھیں کہ امید چھوڑ چکے ان کے پریوار کے لیے یہ موقع کسی سیوہر سے کم نہیں میرا کو بہت کسی لگ رہا ہے سر میرا پیملی میرا گاہوں کے لیے کسی بہت کسی بہتی ہوئے وہ ان کا مماری رہی ہم بہتی رہی ہمارا بی کا بیٹہ ہونا ہونا اسی لیے ہمیں بہت کسی ہوئے ہاں لگ رہا تھا لگ رہا تھا ان کا نام بھی ہنمت ہے وہ جندہ سے آتا ہی کرکو ہم نہ معلوم تھا توان پتر ہنمت ہے وہ کرکو لانس نائک نومان تھپا سنوان تھپا کے ساتھ لیکن سکھر ہے اور ان کے مریبار کے ساتھ پورا دیش اب ان کی جل ٹھیک ہونے کی پرانس ناظر دہا ہے رکشا منتی منوح پرکر نے بھی ٹویٹ کیا میری پرانس نائک نومان تھپا کے ساتھ ہے جو سیاچن کے ایم لانچ میں چمت کارک تریفیہ سے بچے ہیں سیاچن ایک ایسا بسیدہ لیگستان جہاں چاروں طرف بھر بھی بھر ہے یہ جنگ کا ایک ایسا میدان ہے جہاں سانس لینے کے لیے اوپسیجن نہیں ملتی اور جہاں اکثر دن میں بھی کارکانس دو سے چالیس دکھیں بیچے اور رات میں مائنس سکتر دکھری تک چلا جاتا ہے اس علاقے میں بھی ہمارے بیر جوان سو پیسر دیکھ اور چوہیز دنگیں دیش کی رفوالی کے لیے اپنے سنر چوڑا کر دکھرے رہتے ہیں اور ایسے حالات میں بس میں تبھی ایک جوان کا چھے دن بات زندہ نکلنا کسی کرشنے سے کبھی تین فروری کو صبح قریف ساڑھے آٹھ بھجیزیں کھلن گوا تھا اس میں انیس منتراس ریجیمنٹ کے جیو سی سمیت دس جوان دب گئے تھے سیاچن نے انیس ہزار پانچ سو پیس کی مچھائی کر یہ سبھی پوجیز سیکچوڑی کھڑی لیتے ہیں چھے دن بات شبوں کی کلاش جاری تھے مشینوں سے بر پھگائی جاری تھے سیاچن جیسی خطرناک سب سے اونچا اور سب سے ڈیفکلٹ ایریا جو دنیا میں ہے وہ سیاچن کہہ ریا ہے ایوریج ہائیٹ جو ہے وہاں سولہ سے ستنہ زار فیٹ ہے ہماری جو فوج ہے اپ ٹو ٹونٹی سی تھاؤزن فیٹ کو پر ڈپلائیڈ ہے سیاچن جیسی خطرناک جنہ پر سینکر کی سرکشہ مشکل تاہت ہے لیکن بس میں دبے دنس نائن سوپا کے چھے دن پاس زندہ نکل دے پاس یہ ساتھ ہے کہ ساتھ میں ہر مشکلات کے لئے تکشہ 36 گرہ کے کوریا زلے میں ایک بخری کو پولیس حراست میں لینے کا حیرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے بخری ساتھ اس کے مالک کو بھی حراست میں لیا گیا تھا لیکن بعد میں عدالت نے بخری کو نیجی مچلکے پر چھوڑ دیا عروب ہے کہ بخری نے ایک مجسٹریٹ کے بنگلے میں گس کر اس کے بگیچے کو نقصان پہنچایا بخری کے ساتھ اس کے مالک کو بھی حراست میں لیا گیا تھا حالانکہ بعد میں عدالت نے بخری کو نیجی مچلکے پر چھوڑ دیا عروب ہے کہ بخری نے ایک مجسٹریٹ کے بنگلے میں گس کر اس کے بگیچے کو نقصان پہنچایا ادھکاری کے گھر کام کرنے والے کرمچاری نے بکری کے خلاف تھانے میں شکاہ درج کرائی تھی جانوروں کے خلاف کانونی کاروائی کے ماملے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں ڈھارہ 151 کے تحت بکری کے مالک کو گرفسار کیا گیا اگز 2015 میں مہراش کے پربھنی زلے میں بھی چوری کے بعد برامت بکری کو کچھ دیر کے لیے حراست میں رکھا گیا تھا اگز 2015 میں مہراش کے ہی چندرپور زلے میں بزرگ محلہ کو گندی گالیاں دینے کے ماملے میں ایک توتے کو سامن بھیج کر تھانے بلائے گیا تھا ادھر ایک ایسا ہی حیران کرنے والا ماملہ بیار کے بیگو سرائے سے آیا جہاں پر پرشاسن نے اتکرمن کے لیے بھگوان ہنومان کو نوٹس جاری کیا دراصل یہاں کے لوہیا نگر میں ایک فلائی اوور کے نیچے عوید نرمان ہو رہا ہے عوید نرمان کرنے والوں کو پرشاسن نے نوٹس جاری کیا ہے بیگو سرائے کے لوہیا نگر میں ایک فلائی اوور بنایا جا رہا ہے فلائی اوور کے راستے میں عوید نرمان کرنے والے کئی لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے وہاں موجود ہنومان مندر بھی فلائی اوور کے راستے میں ہے لیکن پرشاہسن نے مندر کے پوجاری کے نام سے نوٹس جاری کرنے کے بدلے بھگوان ہنومان کو نوٹس دے دیا ہے ناراض لوگوں نے پرشاہسن کے خلاف نارے بازی کی بجرنگ بلی کو نوٹس دیا گیا ہے اور ہم یہاں پوجا کرنے کے لیے آئے تو ہمیں نوٹس ملا کہ آپ یہاں پر ہے تو آپ ریسیب کر لیجئے تو ہم نے اس کو ریسیب کر لیا بجرنگ بلی کو شیوائیت نام پتا دیا گیا جو امرا انٹرمٹیاری تھا بھگوان کو نوٹس اور ان کے خلاف کیس کے ماملے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں جنوری 2016 میں بیہار کے سیتا مڑھی میں بھگوان رام اور لکشمن کے خلاف کیس درج کر آیا گیا حالکہ عدالت نے بھگوان رام اور لکشمن پر کیس کو خارج کر دیا جون 2015 میں مدھے پردیش کے بھنڈ میں نگرپالکہ نے اتک رمن ہٹانے کے نام پر بھگوان ہنومان کو نوٹس دیا تھا بھارتی امول کے ایک سکھ ہبینیتا کو پگڑی پہننے کی وجہ سے میکسکو کی رازدھانی میکسکو سٹی میں پلین میں چڑھنے نہیں دیا گیا بھارتی امول کے سکھ ہبینیتا وارس اہلوالیا کو پگڑی کی وجہ سے ہوای جہاز میں سفر نہیں کرنے دیا گیا امریکہ میں رہنے والے بھارتی امول کے سکھ ہبینیتا وارس اہلوالیا کو میکسکو سٹی سے امریکہ جانے والی فلائٹ میں نہیں چڑھنے دیا گیا کیونکہ انہوں نے پگڑی پہن رکھی تھی خبروں کے مطابق آلوالیا میکسکو سٹی سے امریکہ کے نیو آرک جا رہے تھے ان کے پاس ایرو میکسکو فلائٹ کا ٹکیٹ بھی تھا لیکن جب وہ جہاز میں چڑھنے لگے تو انہیں پگڑی کھولنے کے لیے کہا گیا اس سے انکار کرنے پر انہیں پلین میں چڑھنے نہیں دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی نندھنی ہے آج بھی اتنے بڑے آدمی کو اگر ایسے روکا جا سکتا ہے تو عام سکھ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دیش کی سرکار کو اس کے اوپر چنتہ کرنی چاہیے ویدیشوں کے اندر جو سکھ بستے ہیں ان سبی کے روٹس پنجاب سے گئے ہیں اور دیش کی سرکار جو ہے اس کو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے واریس آلوالیا آسکر میں نام آنکت فلم The Grand Budapest میں کام کر چکے ہیں واریس آلوالیا امریکن ٹیلیویزن سیریز The Carry میں بھی کام کر چکے ہیں واریس آلوالیا پہلے سکھ ہیں جنہوں نے مشہور برینڈ Gap کے لیے موڈلنگ کی واریس آلوالیا امریکہ میر فریشن ڈیزائنر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ان کی کمپنی کا نام ہے House of Varys سی ایم واسندر راجی کے دکشتر میں ہوئی کابینیٹ کی بیٹھک میں کئی ایم فیصلہ لیا گیا ہے بیٹھک میں پرتیوگی پرکشاؤں میں ہندی اور انگلیش کی انبارتہ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اس کی جگہ اب ہندی اور انگلیش میں سے کبھل ایک ہی وشے کو پاس کرنا ضروری ہوگا سیزادی کابینیٹ میں فیصلہ لیا گیا ہے بجٹ ستر میں قریب تیرہ سے زیادہ بل لائے جا سکتے ہیں آٹھ مارچ کو راجستان کا بجٹ آ سکتا ہے ویدھان سبا کا ستر 29 فروری کو شروع ہوگا کیابینیٹ کی بیٹھک میں ان بلوں پر چرچہ کی گئی جنہیں بجٹ ستر میں پیش کیا جانا ہے راجستان ڈیولپمنٹ آثورٹی کا گٹھن ہوگا یونانی چکسک سرونیمو میں بھی سنشودھن کو منظوری مل گئی ہے جس میں 1990 سے 1993 کے بیچ نیوکت یونانی ڈاکٹروں کو اس کا فائدہ ہوگا آج کبینہ کی بیٹھک میں 29 تاریخ سے راجستان ویدھان سبا کا بجٹ ستر آہود کرنے کا سرکولیشن سے کیے گئے نیرنے پر انمودن کیا گیا 29 تاریخ سے چلنے والا ویدھان سبا کا بجٹ ستر کارے صلاحکار سمیتی کے مندرنہ کے بعد اس کا وشتیت کارکرم آئے گا پر موٹے طور پر اپریل کے پرتم سبتہ تک چلے گا ریسر جنٹ راجستان کے دوران پردیش میں ادیوگوں کو بڑھاوہ دینے کے لیے سرکار نے تین لاکھ ویس ہزار کروڑ کے ایم ایو سائن کیے تھے اب ان ادیوگوں کے لیے سکلڈ ورک فوس مہیا کروانا سرکار کے لیے ضروری اور سرکار اس پر زور بھی دے رہی ہے سرکاروں کے لیے یواؤں کو روزگار مہیا کرانا جتنی بڑی چنوٹی ہے اتنی ہی بڑی چنوٹی ادیوگوں کے لیے سکلڈ مین پاور تیار کرنا ہے ادیوگک سنگٹنوں کا پرتنیدھتو کرنے والی سی آئی آئی نے ایچ آر اور اسکل کونکلیب میں اس مسئلے پر چرچہ کی تو سرکار کے منتریوں نے بھی ادیوگ کو یہ بھروسہ دلایا کہ سرکار انہیں سکلڈ ورک فوس مہیا کرانے میں کوئی کوتا ہی نہیں بڑھتے گی پریکٹیکل نولیج تو انڈرسٹر کو زیادہ ہے اور اس نولیج کے مادم سے جو بھی یہاں یہ بات رکھیں گے تو ہم ہمارے ادیوگاری سارے مل کر ایک ایک چیز کو ہم منتن کریں گے اور اس میں سے جو ہوئی سرکار کر سکتی ہے وہ سب آگے والے سمیں میں چالو کریں گے وہ اب نوکری پانے کے استان پر نوکری دینے والا بنیں اور اس ٹیٹ کے ساتھ جڑ کر کے اپنا خود کا بھی کوئی کام شروع کر سکے یہ آج کے سمیں کی آوشکتہ ہے اور اسی دشاں میں ایک پریاش ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے ایک اچھا پریاش ہے جہاں ہم یوہوں کو ایک اچھے وینیوز پروائید کر پائیں گے وہ انڈسٹریز کو بھی ایک ٹرین لوگ اسکڑ لوگ اپنے اپنے انڈسٹریز کے مل پائیں اسکڑ لیبر مہیا کرانے کے لیے سرکار ای ڈی آئی کی کوالیٹی صدھارنے کے ساتھ ہی انڈسٹری کے ساتھ کورس ڈیزائن کرنے پر بھی زور دے رہی ہے پلمبنگ، سیکیورٹی، ریٹیل، ایلیکٹریکل، آئی سی ٹی، پلاسٹک انجینیرنگ، لوجسٹکس، ویرہاؤسنگ ایسے الگ الگ چھیتر میں سکل دیولپمنٹ کے پروگرام اور سکل پروگرام کے بعد تھرڈ پارٹی ایسیسمنٹ، گورنمنٹ ریکنائز سرٹیفیکٹ اور ٹرینیز کو پھر روزگار کے افسر روزگار اور سوروزگار، ڈیپینڈنگ آن پروگرام اور ان کی چوئس، وہ کرائے جاتے ہیں ادیوگا کے لیے ہنرمند ہاتھ چاہیے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ لوگوں کو روزگار مہیا کرانے والے انٹرپرنیور کیسے تیار ہوں گے ششی مہن شرمہ، زی میڈیا جائپور جھو دورپیک مکان کی چھت پر ڈرون ملنے سے دہشت پھیل گئی پولیس نے ڈرون کو کبزے میں لے کر اس کی جانچ کی تو پتا چلا کہ یہ شادی میں شوٹنگ کے لیے استعمال ہونے والا ڈرون ہے ڈرون میں لگے کیمرے میں آسپاس کے مکانوں کی تصویریں قید ہیں جھو دھپور کے لوگوں کا چہرہ اس وقت سفید پڑ گیا جب لوگوں کو شہر میں ڈرون ہونے کی خبر ملی رات کے اندھیر میں چھت پر آئے سفید ڈرون نے مکان مالی کا چہرہ سیاہ کر دیا دہشت نے کچھ پہل کے لیے گھر کے لوگوں کو سننے کر دیا لیکن فوراں اس کی سوچنا مہا مندل کھانے کو دی گئی ڈرون کو دیکھ کر پولیس کے بھی ہو شوڑے میٹل ڈیٹیکٹر کی ٹیم کو بھولا کر ڈرون کی جانچ کرائے گی تب اسے کبزے میں لیا گیا یہ ڈرون کیمرہ مارے پاس صبح کنٹرولوں کو بھی ہونا ہے کہ رامنیواز جی سرما صاحب پروفیسر کے مکان کے اوپر کوئی کیمرہ لگی بھی کچھ ڈیوائز کی رہی ہے اس کو جاندہ کر کے چیک کیا گیا سب سے پہلے تو اس کو ہماری سی آئی ڈی انٹیلیجنس ٹیم نے اس کو چیک کیا لوگ سکوارڈ سے اور ڈیٹیکٹر آئی ڈی ڈیٹیکٹر میٹل ڈیٹیکٹر سب چیزوں سے چیک کیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ ڈرون کیمرہ ہے اس میں اندر دیکھا تو ایک آٹھ منٹ کا کوئی ویڈیو ہے اس میں کسی کا فوٹو نہیں ہے صرف جودپور کے مکانوں کے فوٹوز ہیں ڈرون کو تھانے لاکر اس کی باریکی سے جاند پرتال کی گئی شروعاتی جاند میں پتہ چلا کہ یہ ڈرون شادی کی سوٹنگ میں استعمال کے لیے لائے جاتا ہے اس میں لگے کیمرے میں آس پاس کے مکانوں کی تصویر قید تھی حال کی دنوں میں سرحدی جلوں میں ہاٹ ائر بیلون دکھنے سے پہلے ہی لوگ تہشت میں ہیں ایسے میں ڈرون کی خورت سے ہر کم پمچنا لازمی ہی ہے لالیت سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا جھوٹ پر ایسے میں ڈرون نے اپنی افوڈیبل ہاؤسنگ سکیم لانچ کر دی ہے چنڈیگڑ کے پاس پنچکولا میں لانچ ہوئی آشا 2022 سکیم میں گھروں کی قیمت 16 سے 20 لاکھ روپے کے بیچ ہوگی سکیم میں گھر خریدنے کے لیے 5 مارچ تک آبیدن کیا جا سکتا ہے آم آدمی کے گھر کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ایسے میں ڈرون نے افوڈیبل ہاؤسنگ سکیم لانچ کر دی ہے آشا 2022 سکیم کی شروعات ہریانہ کے شہر پنچکولا سے ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے اس کا وستار دوسرے شہروں میں ہوگا دس اکر سے زیادہ علاقے میں فیعلے پروجیکٹ میں خریب 800 فلیٹ بنیں گے 2 اور 3 بی اچ کے فلیٹ کا ایریا 1060 سکویر فیٹ سے لے کر 1345 سکویر فیٹ کے بیچ ہوگا آم لوگوں کے بجٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کمکنی نے قیمت 1521 روپے پرتی سکویر فیٹ رکھی ہے خاص بات یہ ہے کہ کارپریٹ ایریا کے آدھار پر فلیٹ کی قیمت ہوگی ان فلیٹس کی قیمت 16 سے 20 لاکھ روپے کی بیچ ہوگی گراہکوں کو سٹیٹ بینک سے ہوم لون ملے گا اس کی اپلیکیشن فارم چنڈگر، ہریانہ، پنجاب، ہماشل پردیش اور ڈلی کے سب ہی ایس بی آئی برانچ پر ملیں گے پانچ مارچ تک فارم خریدے جا سکیں گے پنچکولا ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے پر پنچکولا میں بھی اور اس کے علاوہ ہریانہ کے کئی اور شہروں میں جیسے روتک، بہدرگاڑ اور حسار اور کئی سارے جہاں پر ہم لوگ کے ابھی ڈسکشنز چل رہے ہیں وہاں پر ہم لانچ کریں گے ہم لوگ کیول ہریانہ ہی نہیں ہے ان فیکٹ ابھی تو ہول آف نورت انڈیا ہم لوگ پلان کر رہے ہیں اور یہ سمائے کے ساتھ ساتھ سکیم کے گھروں کی قیمت راج سرکار کے اور سے بیچی جانے والی افورڈیبل ہاؤزنگ سکیم سے بھی کم ہے ساتھ ہی کمپنی ہر پروجیکٹ کے لیے الگ ایسکرو اکاؤنٹ کھولے گی یعنی جس پروجیکٹ کا پیسہ ہوگا اس کا استعمال اسی میں ہوگا کمپنی نے پروجیکٹ کو تین سال میں پورا کرنے کا فروسہ دلائیا ہے ایسل گروپ نے نومبر 2015 میں آشا 2022 کی ہوشنہ کی تھی اس کے تحت 2022 تک کمپنی کی دو لاکھ اپورڈیبل گھر بنانے کی یوشنہ ہے کھل دیب دیوان زی میڈیا پنچکولا کوئی نور ہیرہ کس کا حیث سے لے کر جنگ تیز ہو گئی ہے بھارت کئی سالوں سے بیشکیم تھی کوئی نور ہیرے پر اپنا دعویٰ ٹھوکتا رہا ہے لیکن اب پاکستان نے بھی کوئی نور پر اپنا دعویٰ ٹھوک دیا ہے باکستان کا کہنا ہے کہ بریٹین کے پاس پہنچنے سے پہلے کوئی نور ہیرہ بھارت کے جس حصے میں تھا وہ اب پاکستان میں ہے بیشکیمتی کوئی نور ہیرے کے مالکانہ حق پر جنگ تیز ہو گئی ہے کوئی نور ہیرے پر اپنا دعویٰی ٹھوک دی ہے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ بریٹین کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے کوئی نور ہیرہ بھارت کے جس حصے میں تھا وہ اب پاکستان میں ہے ایک پاکستانی عدالت نے اس ماملے میں یاچکا سویکار کر لی ہے یاچکا میں کوئی نور ہیرے کی پاکستان میں واپسی کے لیے بریٹین سے بات کرنے کی مانگ کی گئی ہے یاچکا میں بریٹین کی مہرانی اور پاکستان ستھت بریٹش ہائی کمیشن کا بھی نام شامل کیا گیا ہے یاچکا داخل کرنے والے وکیل کا کہنا ہے کہ دلیپ سنگھ سے بریٹین نے کوئی نور ہیرے کو جبرن چھینا تھا لمبے سمیں سے بھارت کوئی نور ہیرے پر دعوی کرتا رہا ہے حال ہی میں پردھان منتری ناریندر موڈی کی بریٹین یاترہ سے پہلے بھارتی مول کے بریٹش سانسن کیت واز نے کوئی نور ہیرے کو بھارت میں لوٹانے کی مانگ کی تھی 105 کیرٹ کا کوئی نور ہیرہ ایک وقت دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ تھا یہ تمام مغل شاسکوں کی ہاتھوں سے گزرتے ہوئے مہراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا تھا اور وہاں سے یہ بریٹین پہنچا اب کوئی نور ہیرہ بریٹین کی مہرانی کے تاج کا حصہ ہے بھارت کے کوئی نور ہیرے پر دعوے کو بریٹین لگا تار خارج کرتا رہا ہے ایسے میں وہ پاکستان کے دعوے پر دھیان دے گا اس میں شک ہے لیکن پاکستان کے کوئی نور ہیرے کی دوڑ میں کودنے سے اس سے حاصل کرنے کی لڑائی دلچست ہو گئی ہے ویوری ریپورٹ زی میڈیا